بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسر اور تذزیوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے کھیلوں کی سرگرمیاں معتل ہیں لیکن پاکستان کرکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر طرف صرف شور ہی شور ہے ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بین الاقوامی سطح پر اور قومی سطح پر جو ہے وہ بہت زیادہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے اور وجہ بنی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک صاحب کا ایک بار پھر منظر عام پر آنا جن کو آج سے ٹیک بیس سال پہلے جسٹس ریٹارڈ ملک محمد قیوم ریپورٹ میں تاہیات پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کا یہ موقع ہے کہ ان کے خلاف نائن صافی ہوئی شواہد مکمل نہیں تھے دوسری طرف اس کمیشن میں ایک اور تاہیات پابندی کا سامنا کرنے والے فاس بولر اتاور ریمان جن کی تاہیات پابندی کا بین لفٹ ہوا سلیم ملک کے طرح وہ بھی اب سامنے آنے کی تیاری کر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق سربراہ قالد محمود سابق چیو اگڈیکٹیف عارف علی خان عباسی نے بھی اپنے لبوں کو جمبش دی ہے دوسری طرف اگر ہم پاکستان کرکٹ بورٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورٹ جناب اس ساری صورتحال میں کچھ اور تنازیات میں الجا ہوا دکھائی دے رہا ہے پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کے آئین کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی نئے فرس کلاس اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان کرکٹ بورٹ الجا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورٹ کو قانونی سطح پر رپیزنٹ کرنے والے مشیر تفضل حیدر رزوی جو ہے وہ راولپنڈی ایسپیک شوہ بختر کے مدد مقابل کھڑے دکھائی دے رہے ہیں تو بہت سارے معاملات ہیں جو ایک بار پھر پاکستان کرکٹ کو خبروں کی زینت بنائے ہوئے ہیں جیہا جناب ایک بار پھر آج اس تمام صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آمیر سوہیل صاحب جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آمیر سوہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ٹوڈیو میں ہمیں جناب جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے معروف پروگرام ریپورٹ کارٹ کے تذیعہ کار مظہر عباس صاحب لیکن آج ہم نے جناب ان کو اپنے پروگرام میں مدد اس لیے کیا ہے کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مظہر عباس صاحب کھیلوں کے حوالے سے کئی خبروں کو بریک کر چکے ہیں نائنٹین ایٹ ٹی میں پاکستان ہاکی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی خبر بریک کی پھر نائنٹین اائنٹین آئن میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت کا دورہ کر رہی تھی انیس سو نینانوے میں فروش شاہ کوٹلا گراؤنڈ کی پچھ کو کھو دیا گیا تھا اور مظہر عباس صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی کہ پاکستان ٹیم کا دورہ بھارتوں نے اور پاکستان ٹیم بھارت دیتی ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے مظہر عباس صاحب لیکن گفتگو کی شروعات آمیر سویل صاحب سے کریں گے آمیر سویل صاحب پاکستان کرکٹ کے فرنٹ پر ایک بار پھر میچ فکسنگ سپورٹ فکسنگ کی بازگشت ہے پاکستان سوپر لیگ میں شہرجیل خان کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہیں ان کی حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو ایک بار پھر بین الاقوامی کرکٹ میں واپس لے کر آنا چاہیے لیکن دوسری جانے پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ سے ایک بحث رہی ہے اور وہ یہ رہی ہے کہ جناب بیس سال پہلے جو جسٹس ریٹائیڈ ملک محمد قیوم ریپورٹ بنی تھی ان کے کردار کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ میں موجود ہیں پھر دوہزار دس میں سلمان بٹ محمد آصف آمد آمیر پابندے سلاسل ہوئے ان کو بھی پاکستان کرکٹ میں پابندی کے بعد واپس لے کر آپ آئے لیکن آمیر کی طرح آصف اور سلمان بٹ کے ساتھ آپ نے وہ رویہ نہیں رکھا لیکن ایک بار پھر جب سلیم ملک صاحب سامنے آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر ان پر گفتگو ہو رہی ہے دیکھیں یا حسینی صاحب سے پہلے تو اسلام علیکم اور میں یہ ہی کہوں گا دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اس کو ڈیپریکیٹ نہیں کیا صحیح طریقے سے کہ یہ ایک قسم کا اس کو کوئی یہ جو جسسس قیوم صاحب کی رپورٹ تھی اس کو از ای ڈیٹرینٹ انہوں نے یوز نہیں کیا اگر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرتے اور اس کے اوپر کوئی میجز لیتے فیوچر کے لیے تو آپ کو چیزیں ڈیفرنٹ نظر آتی لیکن انفرچنیٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے یا پچھلے تیس سال سے تین ڈیکیٹ سے تیسوں میں پھسا ہوا ہے میچ فکسنگ کونسٹوشن چینج ہر دفعہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی کرکٹ کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے ڈیپارٹمنٹ کو کھیلنا چاہیے یا نہ کھیلنا چاہیے اس میں الجا ہوا ہے اور اس سے آگے بھڑی نہیں پا رہا آپ کو جو کرنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آج تک آسٹریلیا میں سیریز نہیں جی تھی تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی کرکٹ میں کیا نئی چیزیں انٹرڈیوز کرانی ہے کہ ہم جا کے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہر رہا ہے ہم ساؤتھ آفریقہ کو ابھی تک سیریز نہیں ہرا سکے ساؤتھ آفریقہ میں ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم اتنے عرصے سے ورلڈ کپ نہیں جی سکے ہمیں کیا کرنا ہے ہم الجے اس چیزوں کی اوپر اور صرف اور صرف یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی انیبیلٹی ہے جس کے اوپر ابھی تک تیس سال گزر گئے ہیں یہ میچ فکسنگ والے سیناریو کو ابھی تک یہ سرفیس ہوتا ہے اور جب آپ یایہ حسینی ڈیفرنٹ یارڈ سٹکس رکھیں گے دیفرنٹ لوگوں کے لیے تو وہ پھر مسئلے ہوں گے اور آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ کیسز بتا رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں کھلایا ہے اس کو کیوں کھلایا گیا بات یہ ہے یایہ حسینی اگر تو اپروفڈ بوکی کے پاس آپ جاؤ گے تو اگر آپ پکڑے بھی جاؤ گے تو آپ واپس آ جاؤ گے اگر اپروفڈ بوکی نہیں ہے اگر آپ اس کے ساتھ ڈیل کرو گے تو آپ اس کے بعد پاکستان ٹیم میں نہیں آزکو گے سارا سناریو تو مجھے یہ لگتا ہے بڑی گہری بات کر دی ہے عامر صاحب آپ نے اور اس پر بھی آپ سے بات کریں گے لیکن مذرعباد صاحب کی طرف چلوں گا مذرعباد صاحب سیاست کے ساتھ اب آپ کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور سیاست پر تفسر تذیع تو اپنی جگہ ہے لیکن کھیلوں کے ساتھ آپ کی اتنی ہی انصیت ہے جتنی پاکستان میں ایک عام آدمی کی ہے ایک صحافی کی جتنی کھیلوں کے ساتھ وابستگی ہے وہ آپ کی بھی ہے اور آپ پاکستان کرکٹ کا پاکستان کھیلوں کا بیگ راؤنڈ بھی جانتے ہیں آپ نے کئی خبروں کو بریک بھی کیا ہے اور یہ جسٹس رٹائیڈ ملک محمد قیوم ریپورٹ سے پہلے ایک جسٹس رٹائیڈ فخر الدین جی براہیم ریپورٹ آئی تھی جس میں انوسنٹ کرا دیا گیا تھا سالی ملک کو وہ الگ بات ہے کہ ان کے خلاف الزام لگانے والے مارک وہ شہن وانہ ٹیم میں پریزنٹ ہی نہیں ہوئے تھے وہ خبر بھی آپ نے ہی بریک کی تھی تو کچھ اپنے ذہن کو ٹٹولیے اور اس حوالے سے بات کیجئے جیسا عامر سویل صاحب نے بات کی کہ یہ کبھی ختم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ گرد کبھی بیٹھے گی یا ہر بار ہم اس کو دھول کو جھاڑ کر دوبارہ سے کتاب نکال لیں گے شکریہ یعیہ اور عامر کو بھی اسلام علیکم دیکھئے اصل میں جینلیس جو ہوتا ہے وہ خبر کی تلاش میں ہوتا ہے اب خبر آپ کو سیاسی میدان میں مل جائے یا سپورٹس کے میدان میں مل جائے اور ہماری ہاں سپورٹس اور پولیٹکس کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے جب میچ فکسنگ کی چیز آئی تو وہ ظاہر ہے ایک بڑی خبر تھی پاکستان میں ان سے ریپورٹنگ کے حوالے سے خبروں کے حوالے سے اس میں بنیادی طور پر جب میں نے فکرو بھائی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب کمپلیننٹ ہی نہیں آیا سامنے تو ظاہر ہے وہ انکوائری آپ آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں جب تک ٹیم میں مارک وار جن کو کہا گیا سکتا کہ اس شیٹمنٹس دیں تو وہ اس گراؤنڈ پہ انہوں نے وہ کیا تھا ہم اگر یہ کہیں کہ انہوں نے انوسنٹ ڈیکلیئر کیا تھا تو یہ درست نہیں ہے انہوں نے وہ کیس ہی آگے نہیں بڑھا اس لیے کہ انہوں نے وہی رپورٹ کر کے بھیج دی تھی دیکھئے میری میں نے ملے قیوم سے بھی انٹرویو کیا تھا اور میچ فکسنگ پہ بہت سٹوریز کیتی ہیں ظاہر ہے اس وقت میں اے ایف پی میں کراچی میں بیرو چیف تھا اس میں تو اس کی وجہ سے بھی انٹرنیشنل بہت زیادہ وہ رہی ہے پاکستان میں جو بکیز ہوتے ہیں یعنی تین جگہوں پہ کہا جاتا ہے مین بکیز جو آپریٹ کرتے ہیں ساؤت ایفریکہ بمبئی اور پاکستان اور ان کا ایک نیکسز بھی رہا ہے اس زمانے میں جب ہم نے انڈر ورل وغیرہ پہ سٹوریز کی تھی تو اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ جی ان کے تعلقات صرف کرکٹرز کئی سے ہی نہیں ہوتے ان کے تعلقات کرکٹ بورڈ میں بھی ہوتے ہیں اور جہاں وہ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں تو وہ صرف اسی لیول تک نہیں بچاتے وہ ہر لیول پہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہاں کوئی بٹریہ کر جائے یا کوئی ڈبل کھیل کھیل جائے تو پھر اس کی صدا بھی کینڈبری کی طرح ہنیف کینڈبری کی طرح دے دیتے ہیں وہ اور اس میں بہت سی مثالیں ہیں پاکستان میں دو چیزیں ہوتی رہیں کرکٹ میں آمیر مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں بہت پہلے جب انکوائریز ہوتی تھیں تو وہ انڈر دا کارپٹ ڈال دی جاتی تھیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ویسٹ انڈیز میں ایک واقعہ ہوا تھا نائنٹی سری میں گرنیڈا میں جی اس میں تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ عارف عباسی صاحب نے وہاں منجر کو فون کر کے کہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے فائن وائن کر کے چیزوں کو دبانے کی کوشش کرو اس کو جا کے کانٹیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں جو ملک قیوم کی رپورٹ ہے وہ بہت کامپریہنسیو ہے اور میں نے جب قیوم صاحب سے یہ پوچھا تھا اس وقت کہ آپ نے جو سلیم ملک اور عطا و رحمان کے حوالے سے وہ کی تھی تو اس پہ تو عمل ہو گیا تو باقی جیزوں پہ کیوں نہیں عمل ہوا تو انہوں نے کہا میرا کام انکوائری کرنا تھا میں نے ایک رپورٹ بنائی اور اس میں مجھے تاجب ہوا کہ اس کے بعد بہت سے کرکٹرز کو جو جو جگہ پوزیشنز دی گئیں اور صرف سلیم ملک اور عطا و رحمان کو جو ہے کی صدا پہ عمل ہوا تو میرے خیال میں وہاں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے اور لگتا یہ ہے کہ میری صرف رپورٹ کے اس پوزیشن پہ عمل ہوا باقی پلئیرز کے بارے میں جو میں نے ریکمینڈ کیا تھا اس پہ عمل نہیں ہوا اس کی وجہ میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ یہ میرے ڈومین میں نہیں آتا تو ادھر لگتا ہے کہ وہاں شاید پولٹیکل انفلوینس یا استعمال ہوا اس وقت کی گورنمنٹ سے چیزوں کو دبانے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ انفلوینشل کرکٹرز ہیں انہوں نے یہ چیز وہ کی ہو کہ اس رپورٹ کو اس رپورٹ پہ کبھی بھی منوان عمل نہیں ہوا ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے مزر عباس صاحب آپ اور رپورٹ پر منوان عمل نہیں ہوا اور رپورٹ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اس رپورٹ کو مائی دو ہزار میں منظر عام پر لانے والے پریس کانفرنس کا ذریعہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائر توقیر زیاد صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رپورٹ نامکمل ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس رپورٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر اگر عمل کیا جاتا تو بہت سے کھراریوں کو جو کچھ سزائیں کم دی گئیں شاید وہ سخت سزائیں ہوتی ہیں توقیر زیاد صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا وہ حضر آپ کو دکھاتا ہے میرا اس رپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تعلق اگر ہے تو ماجد اور خالد صاحب کے زمانے کا ان کے ساتھ تعلق ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کی انکوائری کیجئے کمیشن بٹھا گئے اس سے پہلے دو تین ایکٹری انکوائری ہو چکی تھی جس میں وہ جسٹیس سے وہ بلوچستان والے انہوں نے بھی کیا بلوچستان والے سے پھر انہوں نے کیا تھا آپ کے کراچی کے جو ہیں جی ابراہیم انہوں نے سلیمہ لکھا تو پھر بہت ساری ایف آئی اے نے بھی کچھ کیا تھا نیب کا بھی کچھ تھا لیکن جو ایکٹر کمیشن بنی وہ صرف کہ یوم صاحب کی تھی اب اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں دو چیزیں اور جو انہوں نے کہا ہے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس رپورٹ سے ہنڈر پسٹر تو متفق نہیں ہوں اس لئے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے جیسا آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس میں اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن انہوں نے نہیں دی آمیر زل صاحب لیفٹرنل جنرل ریٹائر توقیر زیا صاحب کے ساتھ ہے کھلاری کی اسی ایس سے چیف سیلیکٹر کی اسی ایس سے آپ نے کام کیا اور توقیر زیا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب ان کی نظر میں اس رپورٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر عمل درامہ دوتا تو بہت سا کھلاری اور لٹک جاتے جو نہیں لٹکے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے دیکھیں اتفاق تو آپ کو کرنا پڑے رپورٹ جو ہے وہ ان یو فیس ہے اس کو اس سے کرتے ہیں اگر آپ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ روز روز چیزیں سرفیس کرتے ہیں اور یہ صرف پاکستان کرکٹ بورٹ کی انیبیلٹری رہی ہے اب کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں دیکھیں بات سمپل سی یہ ہے کہ اگر یہ سارا ایک مینس تھا پاکستان کرکٹ کا ہے تو آپ نے اس کو آڑے ہاتھوں لینا تھا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ فیور کرتے ہیں اور فلان کو آپ لٹکا دو بیچارہ جو عطا رحمان ہے ان کو لٹکایا گیا کیونکہ وہ تھوڑا سے ویک تھے ایک ایک اور اس نے چونکہ اپنے اپنے افیڈیوٹ سے ایک آدھی دفعہ جو ہے وہ بیک آؤٹ کیا عطا نے اس کو بھی لٹکا دو باقی ساری ایویڈنس آپ کے سامنے تھی اب سلیم ملک بیچارہ مجھے یاد ہے کہ نائنٹی فور میں ہم لوگ لہار ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے یہ آیا اس سے دو دن پہلے ہم لوگ ٹرائنگلر سیریز کا فائنل آسٹریلیا سے ہارے صبح ناکنگ کرے میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے تو آف پڑھ لیوی تھی تو ملک صاحب میرے ناک کے پاس گین گزر گیا تو میں نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو میرا آپ نے ناک توڑ دینا تھا تو مجھے کہتے تیرا تو ٹوٹ ہی جاتا تو اچھا تھا میں نے کہا ملک صاحب کیا ہو گیا کہتے ہیں یاد تو نے بھی پیسے پکڑ لی ہیں تو نے بھی میچ میں فکسنگ میں پیسے پکڑ لی ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو یہ کرے گا میں نے انہیں کہا یاد ملک صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو تو بیسکلی یہاں پہ تو ہر چیز وہ ایویڈنٹ تھی اور میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں یا یا میں آپ کو سیاکو سباک بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان کرکٹ میں ہوا کیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے غلطی کہاں پہ کی اب اس میچ میں میں نے ملک صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہا کیا کہتا کہتے ہیں تو بھی فکسنگ میں انوالف ہو گیا پھر میں بہت زیادہ اپسٹ تھا یا یا باری لینے گیا میرے سر پہ گین لگا تو مجھے ہسپیٹلائز کر دیا گیا مجھے انڈر آپزرویشن رکھا گیا اس وقت تو پاکستان کی ٹیم جو ہے چوتھے دن پانچ آؤٹ تھے ٹی کے اوپر میں ہسپیٹل سے آیا انجیکشن لگوا کے میں اندر باری لینے گیا تو ملک صاحب میرے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے ہم لوگ ٹی کے بعد جا رہے تھے بیٹنگ کرنے میں نے ان کو جوئن کیا تو میں نے انہیں ایک چیز کہی تھی ملک صاحب آپ کھڑے رہے ہیں میں آؤٹ نہیں ہوں گا میں آپ کو میچ بچا کے دکھاؤں گا ہم نے میچ بچایا میچ کے بعد میں نے سب ٹیم کے سامنے کہا ملک صاحب نے مجھے یہ چیز کہی ہے کہ میں نے پیسے پکڑے ہیں کس نے یہ والی حرکت کی ہے کس نے میرے بحاف پہ پیسے پکڑے ہیں انتخاب عالم بھی تھے اس کے بعد ہم لوگ ساؤتھ ایفرکا یا یا حسینی گئے تو یہ جو جوئے والی چیزیں تھیں میں نے ملک صاحب کو جا کے کہا کہ ملک صاحب یہ ہو کیا رہے کیا کر رہے ہو آپ پاکہ سامنے نمبر ون کرپٹن بننے جا رہے آپ سیریز جیت رہے ہو اتنی بڑی سیریز آپ جیت گئے ہو یہاں پہ بھی آپ جیت رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے تو ملک صاحب نے اس وقت مجھے یہ کہا ہم کلب میٹ بھی تھے مجھے وہ کہتے تھے خبے یار میں کی کرا ایک میچ وکار یونس دا گروپ بنا کے لیند ہے دوسرا میچ جڑا وسیم اکرم دا گروپ بنا کے لیند ہے اور پلئر سارے ہو ہی نہیں تو میں کی کرا میں نے دا آئی ٹول ڈیم کے یار آپ عارف عباسی صاحب کو اور کرکٹ بورڈ کو انفارم کرو آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہی دیکھیں تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے میں آپ کو یہ ابھی جو مظر عباس صاحب نے بات کی کہ ان کے کرکٹ بورڈ میں بھی تعلقات ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ڈیٹرنٹ اگر آپ نے بنانا تھا دیکھیں ایک ایک یا یا ایک عطاور احمان ہے جو ٹیکسی چلا رہا ہے پاکستان کا ایکس کرکٹر ایک وسیم اکرم میں وہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوسرے سارے جو ہیں وہ پی ایس ایل فرینچائز میں بھی ہیں کرکٹ بورڈ میں بھی ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کے بعد جب پرائم منیسٹر آف پاکستان یہ کہتا پھر ہے کہ میں نے کرپشن کرنے والے کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے پاکستان میں جو ہے پاکستان کو لوٹا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے پاکستان کو بیچا یار آپ اس کو سرداتی ایوار دے رہے ہو تو بات تو ختم ہوگی نا آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا کہنا ہے مجھے بتاؤ وہ میں کہہ دیتا ہوں عامر صلی اللہ صاحب آپ کچھ نہ کہیں لیکن میں اب آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ ایک اور بڑا تلک حقیقت ہے جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہے ہیں احسان مانی صاحب انہوں نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں جسٹس ملک ریٹائٹ قیوم ریپورٹ کو ٹوٹلی انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا کیا تھا وہ میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر مظہر آباس صاحب سے رائے لوں گا آپ نے پڑھی ہے قیوم صاحب نے کچھ کی تھی پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیٹیلز دوں گا بعد میں وہ آج تک کسی نہیں دیکھی آپ کو یہ پتا ہے کہ اس رپورٹ میں کئی لوگ لوگوں کا ذکر ہوا تھا انہوں نے انگلینڈ کے لئے کوچنگ کی ہے دو نے کم سے کم انگلینڈ کے لئے کوچنگ کی ہے اور باقیوں نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی شامل ہوئے اور وہ جو ملک تھے جن نے ان کو استعمال کیا ہے انہوں نے اپنی پوری انکوائریس کی اور ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ان کو کوئی فکر تھی جو ان کو استعمال نہیں کرتے 26 اکتوبر 2018 کو جسٹس ریٹائیڈ ملک عبدالقیوم ریپورٹ کو ڈینائی کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ نے انہوں نے کہا کہ شواہد مکمل نہیں تھے الزامات تھے لیکن پھر فورا نہیں جسٹس ریٹائیڈ ملک محمد قیوم صاحب ایکشن میں آئے انہوں نے ایک بیان داخت دیا انہوں نے یہ کہا کہ میری تحقیقاتی ریپورٹ نامکمل نہیں تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریپورٹ مکمل تھی اس لیے فکسنگ میں ملوث کرکٹرز پر آئیت پابندیوں اور جرمانوں پر عمل درامت کیا گیا یہ کہا جسٹس ریٹائیڈ ملک محمد قیوم نے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ احسان مانینہ ریپورٹ پڑی ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ احسان مانینہ ریپورٹ پڑی ہوتی تو شاید وہ یہ بات نہ کرتے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحقیقاتی کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے صدرے پاکستان کے کہنے پر قائم کیا تھا اور یہ وہ وائد کمیشن تھا جو کہ حکومت پاکستان نے بنایا تھا یہ انکوائری کمیشن تھا کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ سفارشات پر مبنی یہ فیصلہ منظر عام پر آیا تھا سفارشات پر عمل درامت کرانا پاکستان کرکٹ بورٹ کا کام تھا جو آج کے ہمارے پارٹسپینٹ مزار عباز بھی کہہ رہے ہیں آمیر سوئلز آپ بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد مزار عباز صاحب پاکستان کرکٹ بورٹ نے یو ٹرن لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے یہ نہیں کہا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ کی زبانی انہوں نے کہا نہیں جی اس ریپورٹ کی آمیت اپنی جگہ موجود ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اگر اس وقت ریپورٹ پبلک نہیں ہوئی تو اب ریپورٹ پبلک ہو جائے اور اس کی ریکمینڈیشن سب کے سامنے آنی چاہیے اس پہ یہ کومنٹس یہ لینا چاہیے ملک قیون سے کہ جو ریپورٹ پبلک ہوئی ہے کیا یہی ریپورٹ آپ نے دی تھی یا اس میں کچھ ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور اس کی ریکمینڈیشن پہ آج بھی آپ عمل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان میں جو کرکٹ میں ورلڈ آور جو کرکٹ میں پیسے کا رجحان بڑھا وہ کیری پیکر کی بات بڑھا اور سب سے پہلے تو دنیا کے کرکٹرز نے اپنے ممالک کو کیری پیکر کے ہاتھوں بھیج دیا ان کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی کچھ ٹیموں نے کارروائی کی تھی پلئیئرز کچھ عرصے کے لیے لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ پلئیئرز واپس ہا گئے اس اس میں اس کے بعد شارجہ شارجہ کو ایک ہنٹنگ گراؤنڈ کہا جاتا تھا اور وہاں جو کرکٹ ہوئی تھی اس پہ بڑے سوالیاں نشان ہیں بہت سے میچز جب ہم میچ فکسنگ کی بات کرتے ہیں بہت سے آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بڑا سوال اٹھا تھا جب آسے اقبال نے انڈیا میں ٹوس کے مسئل پر لیکن اس وقت اتنا زیادہ میچ فکسنگ نہیں ہائلائٹ ہوتی تھی ورنہ تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں سیونٹی فائیو کے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیونٹی نائن میں ماجد خان اور زہیر عباد کی بیٹنگ کے بعد اول اف اصرڈن حارون رشید کو بھیجنے کا فیصلہ اور وہاں پھر کئی اوور میڈن کھیل دئیے گئے اس میں لیکن اس وقت میچ فکسنگ اس طریقے سے نہیں لیکن میں آپ سے اگر سمپل یہ پوچھنا چاہوں جو مانی صاحب نے بیان دیا کیا یہ غیر ذمہ داری تھی یا یہ کم علمی تھی کیا تھا میرا خیال ہے کہ جب آپ ایسا جنرلس میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوسٹن کریں جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں تو پھر وہ بہتر یہ ہوتا ہے دوسرے کے لیے کہ آپ اس کو جس طرح بال لیفٹ کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں اس سوال کا بھی جواب نہیں دینا چاہتا لیکن جب آپ غلط بات کہہ دیتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ اب یہ اغبار تو ہے نہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ اف کانٹیکس دے دیا گیا یہ آپ نے کہا ہے یہ سب کے سامنے ہیں آپ نے یہ کہا مجھے لگ یہ راہ ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہوا کہ کئی ملک قیوم اور زیادہ کھل کر سامنے نہ آ جائیں مزرحبہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آمیر سویل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن آمیر سویل صاحب بھی گوا کے طور پر پیش ہوئے اور دو مرتبہ پیش ہوئے جسٹس ریٹائیڈ ملک محمد قیوم کمیشن میں اور انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آمیر سویل صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جناب خالد محمود صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کپتانی کی رسہ کشی تھی اور خالد محمود صاحب نے آمیر سویل کی بارے میں کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد جسٹس ریٹائیڈ ملک محمد قیوم ریپورٹ کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں بہت سے کھلاڑیوں کے اب بیانات جو منظر عام پر آ رہے ہیں لوگ حیران ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوا تھا اچھا ایسا بھی ہوا تھا آمیر سویل جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہے اس کمیشن میں ان کے بیانات کو بھی بہت اہمیت دی گئی تھی اور آمیر سویل جب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو آمیر سویل نے اس کمیشن کے سامنے کیا کہا وہ بھی آپ کے ساتھ ہم یہاں شیئر کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آمیر سویل نے کمیشن کے سامنے کہا کہ دورہ جنوبی افریقہ میں میچ فکسنگ اور جوئے کے بہت سے الزامات تھے کرکٹ بورڈ نے جب کوئی ایکشن نہ لیا تو آمیر سویل نے میڈیا میں جانے کا فیصلہ کیا ریپورٹ کے مطابق آمیر سویل نے شلنکا میں ہونے والے سنگر ٹروفی میں دس لاکھ روپے کی پیشکش کی تصدیق کی سنگر ٹروفی میں سلیم پرویز میرے کمرے میں آیا آمیر سویل کہتے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی اس میچ میں بارویں کھلاری زاہد فضل میدان میں ایک پیغام لے کر آئے تھے اوپنر سعید انور ریٹائر ہر ہو کر میدان سے باہر چل گئے جبکہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیوں واپس گئے ہیں دورہ جنوبی افریقہ میں سعید انور کی فارم انتہائی خراب تھی میں نے وجہ پوچھی تو سعید انور نے کہا انہیں میچ فکسنگ کی صدا مل رہی ہے میں نے سعید انور کو کہا کہ کفار آدھا کریں اور اللہ تعالی سے معافی مانگے ورلڈ کپ نائنٹی سکس میں بھارت کے خلاف میچ سے قبل وسیم اکرم خود کو فٹ کہہ رہے تھے آمیر سوہیل یہ کہتے ہیں لیکن میچ سے کچھ دیر پہلے مجھے بتایا گیا کہ وسیم اکرم انفٹ ہیں اور وہ کپتانی نہیں کریں گے نائنٹی سکس ورلڈ کپ کے کارٹ فائنل میں بینگلور میں ٹیم پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پاکستان ٹیم کی گروپ میچوں میں بڑی شاندار کارکردگی رہی تھی آمیر سوہیل صاحب سٹیڈ آوئے میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ کو کپ پتا چلا کیا آپ نائنٹی سکس ورلڈ کپ کے کارٹر فائنل میں کپتانی کرنے جا رہے ہیں اور میچ سے ایک رات پہلے کوئی میٹنگ تو ہوئی ہوگی اس میں وسیم اکرم صاحب نے کیا کہا تھا آپ سے کہ وہ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے ہیں دیکھیں میچ سے ایک دن پہلے ہمارے پاکستان میں یا یا حسینی میٹنگ شیٹنگ کوئی نہیں ہوا کرتی تھی ہم تو صرف یہ تھے کہ بیٹسمن سکور کر دیں اس کے بعد جب ہم لوگ بال ٹیمپرنگ کر کے جب جیتنا ہوتا تھا جیت جاتے تھے بال ٹیمپرنگ ہوتی تھی بال سونگ ہونا شروع ہو جاتا تھا ہم جیت جاتے تھے میٹنگ شیٹنگ کوئی نہیں ہوتی تھی ہمارا ٹیکنیکل آسپیکٹ جو تھا وہ بالکل زیرو تھا کبھی ہم نے یہ نہیں ڈسکاس کیا کہ فلان بیٹسمن جو ہے آف سائٹ کی اوپر وہ تگڑا ہے یا وہ ٹانگ کی اوپر بہت تگڑا ہے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی ورلڈ کاب سے یہ کارٹر فائنل سے ایک رات پہلے مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ بھئی وسیم اکرم کی رپورٹ ہے وہ نہیں کھیل رہا میں نے سلیم یوسف اسسٹن مینجر تھے اور کوش تھے ہمارے میں نے انہیں فون کیا انہیں انتحاب عالم صاحب کو فون کیا کہ یہ نہیں کھیل رہے اگر یہ نہیں کھیلتے تو بھائی ٹیم میٹنگ کریں اور یہ ڈیسائیڈ کریں ہم نے کرنا کیا ہے اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا میں نے کہا یار اگر میں نہیں کھیلتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جاوید اگر وسیم نہیں کھیلتا تو ہو سکتا ہے یہ جاوید میاں دا جو بہت بڑے پلیئر ہیں پاکستان کے یہ ان کا آخری میچ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے کپتانی کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں وسیم اکرم بالکل فٹ ہے ہماری بات ہوگی ہے وہ کھیلے گا مجھے ٹاوز سے اتنی دیر پہلے پتا لگیا کہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا نوکنگ کر رہا تھا کہ میں جا کے اپنی شرٹ چینج کر کے پاکستان کے کلرز میں آ کے جا کے ٹاس کر سکتا اتنا ٹائم تھا میرے پاس لیکن آمیر سویل صاحب خالد محمود صاحب جو پاکستان جی 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 بولے بولے خالد محمود صاحب جو 99 ورلڈ کب میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سرورہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو انہوں نے کپتانی اس لیے دی کہ آپ ڈیزرف کرتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راشد لطیف صاحب جو تھے وہ کپتانی کے لیے ڈیزرف نہیں کرتے تھے پہلے میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں مسیح مکرم تو بات میں کپتان بنے نا اس سے پہلے جو تھے راشد لطیف صاحب کپتان تھے راشد لطیف صاحب سب سے سینئر اس وقت کھلاری نہیں تھے ان سے سینئر کھلاری آمد سوحیل صاحب تھے اور وہ بھی بہت اسی طرح اسی لمرے میں آتے تھے جن کو آپ کہتے ہیں بسل بلوور اور صاحب ستھرے کھلاری تھے ان کا حق مارا گیا ان کو کرکٹ بوٹ والوں نے تقریباً بین کر دیا تھا داخلے پہ اور ساری چیزیں تھیں خاصے وہ اس سے بھی تھے کوئی وجہ نہیں تھی اس کی میں نے آمد سوحیل کو کپتان بنایا تھا اور اس کے بعد ان کا جو بھی معاملہ ہوا وہ کپتانی کو چھوڑ گئے اور اس کے بعد اب صورتحال یہ تھی کہ ٹیم تیار کرنی تھی تو وسیع مکرم دستیاب تھے ان کو میں نے کپتان بنایا ابھی اس وقت تک نہ کوئی انکوائری ہوئی تھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ ساری صورتحال ہو چکی تھی وہ اس کے بعد سارا معاملہ ہوا تو اس وجہ سے اگر فرض کیجئے میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی شک یہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی اس کی ذراوی خبر ہے لیکن کس کو فائدہ اس کا ہو سکتا تھا فائدہ ہو سکتا تھا صرف وسیع مکرم کو ہو سکتا تھا تو اس وجہ سے میرا دماغ اس طرف کیا ہے لیکن مجھے اس کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ جو خالد ممو صاحب نے کہا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آمیر صاحب لبے لب آپ گفتگو کا یہ ہے کیا یہ کپتانی کا جھگڑا تھا کیا یہ پیسوں کا جھگڑا تھا پاکستان کرکٹ میں جو ہنگامیاں خیزیاں ہیں دیکھیں یایہ حسینی سب سے پہلے میں تھوڑا سے آپ کو کمپلیٹ کر دوں میں جب جسٹس قیوم صاحب کے پاس پیش ہوا تھا تو ادھر وسیع مکرم کے لائر تارک رحیم صاحب بھی تھے جو میرا خیال ہے گوئرنر بھی رہے ہیں پنجاب کے تو اس وقت وہ بھی موجود تھے صرف اتنی باتیں نہیں ہوئی تھی یایہ حسینی صاحب بڑی لمبی باتیں ہوئی تھی جو بیچ میں سے غائب ہیں یہ جو ابھی میں نے سلیم ملک والا واقعہ کورٹ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا تھا اور بہت زیادہ چیزیں بتائی گئی تھی اس کے علاوہ دیکھیں بات سمپل سی یہ ہے کہ جب مجھے میں کپتان تھا تو یہ جب انکواری سٹارٹ ہوئی تو پہلی دفعہ جب میں عدالت گیا تو جسٹس قیوم صاحب نے آٹ آف آٹ آف کرٹیسی انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے کپتان انہوں نے لڑکوں کے خلاف کھیلنا ہے تو میں ان سے کوئی بات ابھی نہیں کروں گا تو آج ان کو جانے دیتے ہیں بعد میں ان سے بات کریں گے تو پاکستانی میڈیا نے لکھا کہ آمیر سوہیل بیک آؤٹ کر گیا ہے روائٹرز کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہے جی آمیر سوہیل بیک آؤٹ کر دیا ہے ہمارے پاکستان میں پرابلم پتا کیا ہے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تو پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں بتنگڑ بنایا جاتا ہے اب خالد محمود صاحب کی جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ان کی زیادہ نوازی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے میں اس سے پہلے بھی کپتان تھا یائے حسینی میں نائنٹی سکس میں کپتان تھا اس کے بعد سنگر ٹورنمنٹ ہم نے جیتا شارجہ میں میری کپٹنسی میں بڑی اچھی پرفارمنس ہوئی میں پاکستان ٹیم کا وائس کپٹن کافی عرصے رہا وہ ماجد خان صاحب کو میری شکل پسندی تھی انہوں نے چینج کر دیا نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کو سائیڈ پہ کر دیں اور اس کے بعد نائنٹی سکس ورلڈ کپ نائنٹی فائیو میں کون کپتان تھے رمیز حسن راجہ کپتان تھے اس سے پہلے کون کپتان تھے سلی ملک وہ سکسیسفل کپتان بن رہے تھے وہ ایک سال اور گزار جاتے تو پھر وسیم اکرم تو کپتان نہیں بن سکتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ 2003 تک سال سے ایک ورلڈ کپ سے سال پہلے یا چھے مہینے پہلے رٹ کیا چلتی تھی کہ یہ جو پاکستان کا کپتان دو تین سال سے چلتا رہا ہے اس کو چینج کر کے وسیم اکرم کو بنا دو دیکھیں وسیم اکرم کی پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی کونٹیبیوشن ہے نا انہوں نے میک شور کیا کہ پاکستان نائنٹی ٹو کے بعد ورلڈ کپ نہ جیتے تو عمران خان صاحب کو ان کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے اور انہوں نے کر بھی دیا ہے جو ان کو صدارتی ایوارڈ دیا ہے اگر وہ فیر ہوتے پاکستان کرکٹ کے ساتھ تو آپ نائنٹی ٹو کے بعد نائنٹی سکس نائنٹی نائن اور ٹو تھازن تری کا ورلڈ کپ آرام سے جیتے اور یہ سارا کچھ ڈراما چلتا تھا کسی وجہ سے آپ کریں نا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ مزر صاحب کو کریں نا انویسٹیگیٹ کہ اس کے پیچھے سب سے بڑا بندہ کون ہے مزر آباس صاحب آپ کی طرف آیا نائنٹی سکس میں آپ کی ٹیم کارٹر فائنل سے آگے نہیں گھڑی نائنٹی نائن آپ فائنل کہلتے ہیں اتنی بڑی ٹیم اور وہ اگلے راؤنڈ میں نہیں جاتی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان خود یہ کہتے ہیں نائنٹی نیٹی سیون کی ٹیم سب سے اچھی تھی لیکن اس کے سیمی فائنل میں کیا ہوا لاسٹ آور آپ نے سلیم جعفر کو دے دیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ سلیم جعفر کو لاسٹ آور دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا اور وہ ویلن بن گئے ویلن بن گئے اس اس میں دیکھئے میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں جس طرح میں نے کہا کہ انڈر ورلڈ کے لوگ نہ صرف یہ کہ کرکٹ بورٹ سے رابطے میں ہوتے ہیں صرف یہیں نہیں ورلڈ آور ہوتا ہے یہ بلکہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی وہ ہائر کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ایک جنرلیس پکڑا گیا تھا اس چیکر میں بہت اچھا جنرلیس تھا اپنے لحاظ سے ایک بردہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پاکستان بھی آئے تھے وہ انڈین ٹیم کے ساتھ تو وہ سارے کنیکشنز وہ رکھتے ہیں اچھا یہ صرف اسی میں نہیں ہوتا ہر جگہ ہوتا ہے جس طرح ہم یہ جو ان کی انڈر ورلڈ کی پوری وہ ہوتی ہے لنگڈ ہوتے ہیں وہ ایوانوں سے لے کے نیچے تک رہتے ہیں نہیں آمیر صلی اللہ صاحب جو کہہ رہا ہے نائنٹی سیس میں آپ جیت سکتے تھے نائنٹی نائن میں جیت سکتے تھے لیکن میک شور کیا گیا کہ جیتے نہیں ٹیم نائنٹی دو کی تاریخ دورہ ہی نہیں جائے دیکھیں خیر آمیر صاحب ظاہر ہے وہ انسائیڈر ہیں وہ زیادہ وہ کر سکتے ہیں لیکن انویسٹیگیٹ ضرور ہونی چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انویسٹیگیشن جو کبھی منظر عام پہ نہیں آئی وہ ہوئی تھی جب زمبابے والا مسئلہ ہوا تھا اور مجھے یاد ہے کہ راشد لطیف نے زمبابے سے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ ہم اگلے دن نہیں کھیل رہے ہیں اور انہوں نے سلیم ملک پہ شک کا اظہار کیا تھا حسوس میں وہ سٹوری ہم نے دی تھی اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مدربائی کوشش کریں کہ ہم جب واپس آئیں تو یہاں سیکیورٹی کا کچھ وہ ہو کیونکہ ہمیں کنسانٹی پھر یہاں ایک سی آئیے میں ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے اختر صدیقی صاحب انہوں نے ان سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کی تو انہوں نے کہا یہ بات درست ہے کہ یہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان دونوں کے لیے اور انہوں نے کافی حد تک اس چیز کو انشور بھی کیا بعد میں سی آئیے نے ایک اور انویسٹیگیشن کی تھی اور اس میں کچھ لڑکے پکڑے گئے تھے جنہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ پھر حشپ ہو گئی ساری چیزیں وہ پھر ملک قیوم وہ آگئے یہ ساری چیزیں ہو گئی تو وہ انویسٹیگیشن آگے اس لحاظ سے اور آگے نہیں بڑھی ورنہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ یہ اور آگے بڑھتی تو ایک بڑا نیٹورک جو ہے وہ بریک ہو سکتا تو ہو سکتا تھا کہ اس سے پہلے ہی یہ چیزیں بہت سی چیزیں سامنے آتی تو یہ چیزیں کیونکہ یہ معاملات بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک قیوم کو کیوں پک کیا گیا تھا اس انکوائری کے وہ ایک کانٹروورشل فگر رہے ہیں اچھا یہ آپ نے کانٹروورشل فگر کی بات کی میں نے یہی سوال جب لیفٹرن اور ریٹائر ٹوکیرزیا صاحب سے کیا کچھ دن پہلے اپنے شو میں تو پنامک کیس کی حوالے سے ان کا بھی نام آتا ہے تو میں نے جب یہ سوال ان سے کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا جو مظہر عباس صاحب نے بات کی اس کانٹرس میں آپ کو دکھاتے ہیں پھر اپنے سابق کپتان اور مظہر عباس صاحب کی طرف آتے ہیں لیکن جنرل صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پنامک کیس میں جو ہے وہ قیوم صاحب کا نام آیا تو جی وہ ان کے اوپر خود انگلی اٹھی ہوئی ہے تو ان کی اس ریپورٹ کی کیا اہمیت ہے آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی چیز جو کہ شواہد کے ساتھ حقائق کے ساتھ چیزوں لوگوں کے سامنے آئی آپ سے میں جانا چاہتا ہوں کیا اس میں ابحام ہے کیا وہ بالکل فائنل ریپورٹ ہے کیا اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو مارجن آف ایرنٹ دیا جا سکتا ہے دو چیزیں جو کہ یوم صاحب نے خود کہی انہوں نے کہا کہ کچھ میرے فیورٹ کھلانی تھے ان کے میں خلاف سٹرکٹ ایکشن نہیں لینا چاہتا ان کے نکال کے دیکھ لیں جو انٹرویوز آپ نے کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک سپلیمنٹری ریپورٹ آنی تھی مشتاق احمد کی اوپر جو کہ نہیں دی گئی اب مشتاق احمد کی جو ریپورٹ یوم کی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے برد اتنے ہی ہیں کہ اس کو یہ نہیں کرنا جائے اس کو وہ نہیں کرنا کوئی ایسی پوزیشن نہیں دی جائے لیکن ابھی اس کے اوپر ایک سپلیمنٹری ریپورٹ انہوں نے کرنی تھی جو کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کی جی آمیر سویل صاحب سیدھا آپ کی طرف آ جاتا ہوں مظہر عباس صاحب نے تو بہت ساری چیزیں کہہ دی انہوں نے کہا بہت سارے لوگ اس سارے کھیل میں انوالو ہیں اور جو توقیر زیاد صاحب فرما رہے تھے کہ ایک سپلیمنٹری ریپورٹ آنی تھی زمنی ریپورٹ آنی تھی جو نہیں آئی اور مشتاق احمد انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں ورسٹ انڈین کرکٹ بورٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں پر انگلیاں اٹھیں ان کو آئی سی سی نے ہال آف فیم میں بھی شامل کر لیا دیکھیں جب آپ کا کرکٹ بورٹ ہی لیننٹ ہوگا تو پھر آئی سی سی کو یہ کرنا پڑے گا دیکھیں آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ کا مزاک اڑائیں گے وہ تو آپ کو ایکسپوز کریں گے وہ تو اگر آپ کے کسی پلئر نے اچھا کیا وہ تو شامل کریں گے بیسکلی آپ اپنا مزاک خود ہی اڑوارے ہیں اگر آپ سٹرکٹ ہوتے ہیں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے تو باہر کس کی حمد ہو سکتی تھی بات سیمپل سی ہے یا یا حسینی صاحب ابھی آپ نے احسان مانی صاحب کی بات کی سب سے پہلے میں یہ یہ جو کانٹروبرشل کہہ رہے ہیں جسٹس کیوم صاحب اگر ان کی رپورٹ جو ہے وہ کانٹروبرشل ہوتی یا اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرتے اگر آپ یہ سوچتے خدا نہ خاصتہ انہوں نے کسی سے انفلنس ہو گئے یا کسی سے پیسے پکڑ کے تو یہ رپورٹ میں سب کوئی چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کانٹروبرشل انہوں نے انہوں نے کئی جگہ پہ ابحام رکھ کے صاحب صاحب بتا دیا ہے کہ یہ ہے چیز یہ ریالیٹی تھی اور سارا کچھ ہے آپ کے شو میں ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پرائیمنٹسٹر صاحب ہیں جنہوں نے اعتصاب کا نعرہ لگایا ہوا تھا وہ مجھے وسیم اکرم کو کرکٹ بورٹ سے علیدہ کر کے دکھا دیں اور ساتھ میں ان کو جو صدارتی ایوارڈ دیا گیا وہ اس کو کر کے وہ واپس لے کے دکھا دیں پھر میں سمجھوں گا کہ یہ کچھ اکر نہیں ہے اور پھر میں یہ سمجھوں گا واقعی یہ پاکستان میں دکھا رہے ہیں جب آپ آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا جسٹس کیمیون کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے تو اس میں کچھ نہیں تھا بات یہ ہے کہ انہوں نے شاید کوئی اور ٹیسورس رکھ کے اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے جو ہر بندے کو عام سمجھ آ رہی ہے جو ان کو دوسری طرح سمجھ آئی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور ڈیس آنسٹی دکھائی انٹرلیکچول وہ جب گئے نیشنل اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی سپورٹس کے آگے تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو دکھانے کا مجاز نہیں ہوں اپنے اکاؤنٹس کیونکہ ہمیں حکومت دیتی نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں پرائم منسٹر کا نومی نہیں جا کے قومی اسیمبلی میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا خوف کر لاؤ یار اس پاکستان کی جان چھوڑ دو یار مصرحبہ جو آمیر صاحب نے بات کی کہ آپ کیسے بنا کر سکتے ہیں ان کو اپنے چیزیں دینے سے نہیں جیسے آمیر نے کہا کہ وہ کانٹروورشل ہوتے تو اس طرح کی ریپورٹ وہ نہیں دیتے دیکھیں اس ریپورٹ کے نہیں لیکن آپ کے چیئرمن قومی اسیمبلی میں جا کر منہ کر سکتے ہیں اپنے تفصیلات دینے سے نہیں نہیں منہ کر سکتے اس لیے کہ ہماری ہیں تو خیر پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں حاصل ہوتی پارل پرائم منسٹر کا نومنی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس سلسلے میں حسابات طلب کر سکتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ یہ اختیار ہے مجھے یاد ہے چودی نسار علی خان جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن تھے تو انہوں نے ایک مردہ سپریم کورٹ کو درخواست کی تھی کہ اپنے وہ لیکن سپریم کورٹ نے نہیں دی لیکن کرکٹ بورٹ کے لیول پر تو یہ باتیں بلکل ہونی چاہیے اور اگر کوئی ریپورٹ نہیں دے تو اس کے بارے میں ایک ایک کومنٹ ضرور آنا ضروری ہے کہ اگر انہوں نے نہیں دی تو جو پارلیمنٹ کو اتنا اختیار حاصل ہے کمیٹی کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کے حوالے سے سٹرانگ ریزرویشنز دیں اور اس میں دیکھئے انفورچنٹلی یا آپ آمیر بہتر بتا سکتے ہیں ایک دمانے میں کرکٹ بورٹ میں میں نے بہت زیادہ ڈیموکریٹک بیلیوز کو دیکھا ہے یعنی اور کچھ نہیں تو جنرل باڈی کے جو اجلاس ہوتے تھے وہ بڑے زوردار ہوا کرتے ہیں دو سال سے تو ہوا نہیں دو سال سے کیا پہلے بھی جو ایسوسییشنز وغیرہ ہوتی تھی ان کی جو کرکٹ بورٹ کی اصل طاقت ایسوسییشنز ہوتی تھی وہاں ایشوز ڈسکس ہوتے تھے وہاں اینویل ریپورٹ فیننس ریپورٹ پہ آڈٹ ریپورٹ پہ جس طرح کی ڈسکشنز ہوتی تھی وہ ساری کل کر دی گئیں اچھا مزار صاحب کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے آپ نے سوال بہت اچھا اٹھا ہے لیکن آمیر زوجل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور کوکلی آپ سے میں یہ پوچھوں گا ہم نے بڑی پرانی باتیں کر لیا اب نئی بات بھی کر لیتے ہیں انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی نئی رینکنگ جاری ہوئی ہے اور ہم ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کو مس کر گئے ہیں ستائیس مہینے ہم نمبر ون رہے سات مہینے میں میزباؤ لگ نے آپ کو نمبر چار پر لاکہ کھڑا کر دیا کیا میزباؤ لگ کا کوچ بنانے کا فیصلہ ناکام ہو گیا دیکھیں یا یا حسین یہ بات سمپل سی ہے کہ چیف سیلیکٹر اور دونوں چیزیں کرنی ان کے ساتھ ہی زیادتی تھی اور اب مصبع علاق کو خود ہی جو ہے وہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار اگر میں پلئر ہوں تو چیف سیلیکٹر ہوں اور ساتھ میں کوچ ہوں سامنے میرے ہو تو میں کس کے ساتھ اوپن ہوں گا میں تو نہیں ہو سکتا تو یہ ان کو خود نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا چلانے کا پتہ ہے یار یہ وسیم خان جو آئے ہیں پچیس لاکھ روپیا میں تنخواہیں دیکھ کے حرام رہ گیا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کو کس چیز کی تنخواہ دی جاری ہے بھی پچیس ہزار یہ کیا لے کے ہیں پاکستان کرکٹ میں جو پاکستان کا جو اپنا پلئر ہے وہ نہیں دے سکتا تھا تو بات سمپل سی ہے یا اے حسینی یہ ساری چیزیں ہوتی رہ گے اور میری آپ سے درخواست ہے آج کے بعد میں میچ فکسنگ کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ وسیم اکرم اور باقی سب کو ساتھ بٹھائیں گے میرے تو پھر بات کروں گا اس کے علاوہ میں بات نہیں کروں گا بہت شکریہ عامال صلی اللہ وقت ہوگی یا یا لیکن پرنسپل کی بات ہے ان کو بھی بلاونا جار آپ کا میڈیا ان کو گلوری فائی کرتا ہے اور آپ ان کو بلاتے نہیں بلا کے پوچھو نا ان کو ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا ٹھیک ہے عمیر صلی اللہ صاحب بہت شکری ہے آپ کا جب آپ پوچھو گے ان کو جب رگڑا دو گے پھر آپ کو چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی بہت شکری ہے آپ کا عمیر صلی اللہ صاحب بہت شکری ہے آپ کا مظہر عباس صاحب اب ہمارے شو میں آیا اور آج ہم نے ماضی کی زیادہ بات کی مستقبل کے حوالے سے بھی عمیر صلی اللہ صاحب کی بڑے تحفظات تھے اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں میچ فکسنگ پر کبھی بات نہیں کروں گا آج انہوں نے جو کچھ کہہ دیا بہت کچھ کہہ دیا آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی آپ ٹوٹر پر مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پیجے اسکور ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اسکور ڈیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلوں کے لاری ترقی کرتے رہے سید یا عیسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ